السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو مائی چینل دوستو آپ لوگ کے کوائش پر میں نے ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یار آپ ان موبائلز کو ریویو کرتے لیکن ان کے کوئی بیسک سیٹنگ اور طریقہ آپ نہیں بتاتے تو کچھ ہمیں بھی بتا دو ان کے میں نے ویڈیو بنا دیئے اور آج آپ لوگوں میں بتاؤں گا کہ اس موبائل میں ہم نے کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس سے کیا فائدہ مٹھا سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے موبائل کی طرح پورت شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے پہلے ٹرکس ہیں اس ٹرکس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس موبائل میں آپ اپنے فوٹوز یا ویڈیوز کو کیسے ہائیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو جانا ہوگا مائی فائلز میں جب آپ مائی فائلز میں جائیں گے تو جو چیز آپ ہیڈن کرنا چاہتے ہیں آپ اس چیز کو لوکیٹ کریں فرس کے ڈاؤنلوڈ میں میرے پاس یہ ایک فرس کری ایک ویڈیو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ ہائیٹ ہو جائے اور کسی کو نظر نہ آجائے تو اس موبائل میں کوئی ایسا ایب نہیں ہے جسے ہم ہائیٹ کر سکتے ہیں برحال ہم اپنا ایک طریقہ اپنائیں گے اس سے یہ کام ہو جائے گا سب سے پہلے ہم جائیں گے رینیم میں اور اس کا فائل فارمیٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھو ڈارٹ ایم پی پور ہے جو ڈارٹ کے بعد نام ہوتے ہیں وہ اس کا فائل فارمیٹ ہوتے ہیں میں نے اس کو ایم پی پور کی جگہ ایم ٹو لک دیا ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ نے مجھے اپشن بھی دیرے گا آپ اس کو چینج کر رہے میں نے چینج کر دیا یہ اب یہ ریڈیبل نہیں ہے جب یہ ریڈیبل نہیں ہے تو آپ کو یہ میوزک پلیئر ویڈیو پلیئر کہی پہ ایک ایلری میں بھی شو نہیں ہوگا اس کے بعد آپ لوگ چھاؤ گے کہ اس کو واپس ہم انہائٹ کیسے کر دیں تو اسی طرح آنا ہے اس فائل کو جس کو آپ انہائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے کون سے والا فائل کیا تھا یہ والا فائل ہم نے کیا تو اپشن دبا کے یہ رینیم اور جو ڈارٹ کے بعد ہم نے کچھ لکا ہوا تو اس کو اس کا اصل فورمیٹ لکھیں گے ابھی چینج دبانے تو یہ دوبارہ بھی ریڈیبل ہو گیا ابھی گیلری میں ہر جگہ پہ ہمیں یہ فائل نظر آئے گا اور یہ ریڈ بھی ہو سکے گا اس تک کہ آپ لوگ بتا رہے تھے کہ کئی اس کے ایکن بار پر وہ پلے والے نشان گوگل سرچ بڑا آ جاتے اور موبائل کافی ہنگ ہو جاتے یا کئی کئی یہ فیس بک وہ اٹس اپ وغیرہ میں ہنگ ہو جاتے تو ہم اس کو ری سٹارٹ کرتے تو تب ٹھیک ہوتے تو اس کا کوئی شارٹ کٹ شارٹ کٹ یہی ہے کہ جب آپ یہ بٹن پرس دبائے رکھتے اور میمری کلینر دباتے تو سارے جو ایپ سے وہ ایک دبہ بند ہو جاتے ہیں آپ کے موبائل سے لوڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ایررز وغیرہ ہوتے ہو بھی کلیر کٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے فاسٹ کرنے کا طریقہ اس طرح طریقہ آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس میں وڈس اپ وائس کال حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ کو جانا ہوگا پہلے اپنے سٹور میں جب سٹور لوڈ ہو جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے جو ایپ ہے اس کو یہاں سے ان انسٹال کرنا ہے یہاں پہ ابھی آپ لوگ کو میں شو کر دوں گا کہ ہم ان انسٹال کیسے کر دیں گے جب آپ اس کو ان انسٹال کریں تو اس کے بعد آپ لوگ کو ایک مسئلہ آ بھی سکتا ہے کہ اکثر وہ سٹور پر ایپ آپ کو لوگوں کو نہیں مل رہا ہوتا تو اگر آپ لوگ کو نہیں مل رہا ہوتا تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے موبائل کو ری سٹور کرنا ہے تو دوبارہ وہ ایپ آ جائے گا آپ لوگ کے پاس اور اگر آپ لوگ پاس شو ہو رہے تو آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ اس ایپ کو اپن کرنا ہے ان انسٹال دبانے ابھی دوبارہ اس کو انسٹال کرنے تو یہاں پر آپ لوگ ایک پاس کال والا اپشن آ جائے گا اور وہ اپنے میری چینل پر اس پر ایک الگ ویڈیو ہے اس میں آپ لوگ اس کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں جن بھائیوں کے پاس نہیں آ رہا وہ ایسا کرے وہ تھوڑا سا ویٹ کر لے ان کے پاس نیکسٹ اپڈیٹ میں آ جائے کہ کیا اسے بات ہو چکی ہے وہ کہہ رہے کہ نمبر بائی وائز ہم اپنے تمام موبائلز میں اس کالنگ اپشن کو لانا چاہ رہے ہیں پھل حال ہم اکٹے ایک سرور پر اتنا لوٹ نہیں ڈال سکتے تو اس کے لئے آپ لوگ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا ایک سے ہو شاید آپ لوگ میں سے زیادہ تربندوں کو پتا بھی ہوگا کس میں سکرین شارٹ کیسے کنچتے تو آپ لوگ نے کرنا یہ کہ یہ دو بٹن اکٹے پریس کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ سکرین شارٹ کنچا جائے گا اس میں ایک مسئلہ بھی یہ ہے کہ مطلب کہ جب آپ کا موبائل آپ کے جیب میں ہوتا ہے جلتی سے دو بٹن پریس ہو جائے تو سکرین شارٹ کینچ لیتا ہے کچھ بندے پوچھ رہے اس کو اپشن کو کیسے بند کرے تو بھائی یہ اپشن خود بخود بند کئی سے بھی نہیں ہوتا پانچ فر جو اپشن ہے کہ کچھ لوگ پوچھ رہے کہ اس موبائل میں ہم ارتو زبان کو کیسے لکھ کے تو آپ لوگوں میں جانا ہوگا سیٹنگ میں جب آپ سیٹنگ میں جائیں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا پرسنلائزیشن میں یہاں پہ آ جائے گا لینگویج یعنی انپوٹ میتوڈز یہاں پر آپ لوگ کیا کرو گے کہ انپوٹ لینگویج میں جائیں گے اور اس کے بعد یہ انپوٹ لینگویج میں آپ لوگوں نے اردو کو ٹک کرنا ہے پھر جب آپ لوگ میسیج وغیرہ لکھو گے تو انگلیش بھئی ڈپارڈ ہوگا سٹارڈ کو پکڑے رکھو گے تو اردو پہ چلا جائے گا اگر اردو پہ ہے تو سٹارڈ کے پکڑے جاؤ گے تو یہ انگلیش پہ چلا جائے گا جو ٹریک سے اس میں آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس میں ہم بیٹری پرسنٹیج کیسے معلوم کرے تو آپ لوگوں کو جانا ہوگا ڈیوائس میں اور یہاں پہ آپ لوگ کو بیٹری پرسنٹیج خود بخود نظر آ جائے آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس میں ویڈیوز ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کر لے جائے دوستوں کو پتا ہوگا اس پر ایک الگ ویڈیو بھی ہے لیکن شارٹ کٹ کیلئے میں آپ لوگ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ انہیں اپنے براؤزر کو کولنا ہے یہاں سے یوٹیوب کو کولنا ہے جب یہاں سے آپ یوٹیوب کولے جو بھی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی ابھی آپ لوگوں میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا نیٹ میرا سلوئی اس وجہ سے رولا ہو رہے ہیں برحال ابھی آپ لوگ دیکھ لوگوں کے کیسے اس موبائل میں ہم ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکے تو کرنا یہ ہے کہ اپنے پسند دیدے ویڈیو کو سیلیٹ کرنے جب آپ اس کو سیلیٹ کر دیں یہاں سے یہ والا بٹن دبانا ہے جب یہاں پہ یہ بٹن دبائے تو یہ سرچ والے نشائن ڈالنا ہے یہاں پہ یہ اس کا ایڈریس آ جائے گا جہاں پہ یوٹیوب لکھا ہوئے وہاں پہ آپ لوگوں نے دو پی پی ساتھ ڈالنا ہے ون بٹن دبانے جب یہ آپ لوگ دباؤ گے تو ایک نئے ویب سیٹ پہ چلا جائے گا یہ خود بخود اس ویب سیٹ پہ آ جائے گا یہاں سے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جانا ہے یہ آپ کی ویڈیو کنفرم ہو گئی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی بھی فائل فارمیٹ سیلیٹ کر دیں آپ لوگوں کے انفرمیشن فیل میں بتاتا ہے چلو کہ یہ موبائل ست سو بیس پی تک ویڈیو کو چلا سکتا ہے ایسا دس بیس فائل ویڈیو کو نہیں چلا سکتا ویسے سکرین کے لحاظ سے آپ لوگ چاہتے ہو کہ کونسی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرے تو اس کے سکرین کے حساب سی تری سکسٹی پکسل والی جو ویڈیو یہ اس موبائل پہ بہت ایچڈی میں صحیح چلتی ہے سیون ٹونٹی پی بھی اس پہ چل سکتے لیکن چونکہ چوٹا سکرین اس کے لئے فائدہ کوئی نہیں ہے ویسے آپ لوگ کے زیادہ ایم بھی لگ جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کا بٹن دبانا ہے جب آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کا بٹن دبائیں گے تو پھر کیا ہوگا تو یہ دیکھیں وہ ون شو ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ڈاؤنلوڈن چل پڑی ہے کونے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ون اور ڈاؤنلوڈن کا نشان بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو میں کراس کر دیتا ہوں اس کو میں بند کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ لوگ کو نظر بھی آ رہا ہوں یہ دیکھو ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی اس کے بعد یہ آپ یہ ویڈیو شیئر پلے سب کچھ کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر مزید آپ لوگ کو جاننا چاہتے ہیں تو اپنے چین میری چینل پر سٹے ٹون رہے ہیں انشاءاللہ مزید آپ لوگ کے ٹپ این ٹریکس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اللہ حافظ